اسلام علیکم وائس آف زشاندہ جی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج پھر ایک دفعہ اور عوام پہ بھینگائی کا طوفان کھڑے کر دیا گیا ہے وفا کی وزیر خزانہ ساگڈار صاحب نے منی بجٹ کو امی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے کہنے کا تو یہ منی بجٹ ہے لیکن حقیقتاً یہ میگا بجٹ ہے ایک سو ستر ارب ڈالر کا ٹیکس لگانے کی اس میں تجویز پیش کی گئی ہے شرح سود کو سترہ سے اٹھار فیصد کر دیا گیا ہے لگجری آئٹمز پر ٹیکس لگائے گیا ہے شادی ہالز کا ریسٹرینٹس وغیرہ پر بھی ٹیکس لگائے گیا ہے کہنے کا تو تمام حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ٹیکس کا اثر عام عوام پہ نہیں پڑے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیکس کا اثر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عام عوام پہ لازمی پڑتا ہے حکومت کچھ بھی کہتی رہے کہ ہم عوام کے خیر خواہ ہیں لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے 22 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے 32 روپے کی سمری بھیجی گئی تھی یہ وہی مثال کر دی ہے جو ہماری گلی محلوں میں جو پتھان آتے ہیں چیزیں بھیجنے کے لئے 5000 روپے کی چیز بولتے ہیں اور 500 روپے میں دے گے چلی آتے ہیں اسی طرح یہ لوگ 30 روپے کی سمری بھیجتے ہیں اور 10 روپے کم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام کی فلاہ بے بوت کے لئے عوام کے دکھ درد کو مدنظر رکھتے ہوئے کم پیسے بڑھا ہیں عوام کو صرف سے بے حکوم بنانے کی کوشش کی جاری ہے چاہے پچھلی حکومت ہو یا یہ حکومت ہو اس وقت پیٹرول کے قیمت 272 روپے ہوئی ہے اب ایک گریب آدمی مزدور آدمی اتنا زیادہ پیٹرول کے پیسے کیسے افورٹ کر سکتا ہے گیس اور بجلی کے ویسے ہی ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں گیس ویسے ہی نہیں آ رہی ہے اور LPG کے بھی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں ایک گریب آدمی ایک مزدور آدمی کے لئے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ پورا ایک سال ہونے والا ہے اس گیارہ جماعتوں کے اتحاد کی حکومت کو لیکن کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پاکستان کے حالات بلکل صدرنے کے نام نہیں لے رہے صدرنہ تو بہت دور کی بات ہے مزید اپتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں پاکستان بینکرپٹ ہوتے جا رہے ہیں اگر آئی ایم اف کرزہ دے بھی دے ایک بار مثال ہے تو کتنے دن تک دو مہینے تین مہینے پہلے بھی کرزہ دیتے رہے ہیں آئی ایم اف سے کبھی بھی کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکا ہے کیونکہ آپ کی جو بچت ہوتی ہے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی جو سیونگ ہوتی ہے وہ آئی ایم اف اپنی قصتوں پہ سورت کی مد میں لے جاتا ہے آپ کا ببشتہ کیا ہے کچھ بھی نہیں کوئی بھی ملک آئی ایم اف کی ویسے ترقی نہیں کر سکا ترقی صرف اور صرف آپ کی معیشت کو آپ کی ایکسپورٹ کو ترقی دینے سے ہوتی ہے لیکن پاکستان میں انفورچنیٹلی یہ کام نہیں کیا جاتا عوام سے تو کفائش شعری کا مطالبہ کیا جاتا ہے عوام سے تو بچت کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن حکومت یہ موجودہ حکومت جو اپنی کابینہ کی زفر موج لے کے گھوم رہی ہے اس پر کا خرچہ نہیں آتا ایک ایک وزیر پر کروڑوں پر خرچ ہوتے ہیں اور انہوں نے تقریباً تمہامی جو اتحادی علاقی نے ان سب کو تو وزارتیں دے دیئیں کچھ کو مشیر بنا دیا کچھ کو ایڈوائزر بنا دیا کچھ کو معامل خصوصی بنا دیا اور کسی کو وزیر اور کسی کو وزیر مملکت ہمارے پاکستان میں ایک عجیب رول ہے کہ ایک ہی وزارت کے دو دو وزیر ہوتے ہیں ایک وزیر ہوتا ہے اور ایک وزیر مملکت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مشیر بھی بنا دیتے ہیں ایک معامل خصوصی بنا دیتے ہیں پاکستان کے عوام کا خون پسیہیں کے پیسے سے اور ان کا ٹیکس سے یہ لوگ سبایاشی کر رہے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ پاکستان کی بقا کے لیے مسلم لیگ نون نے حکومت جوائن کی ہے مسلم لیگ نون نے اتنا بڑا ڈینٹ مارا اپنی سیاست پر اس حکومت کو لے کر کہ اس کا خمیازہ ان کو بھوکتنا پڑے گا عمران خان کو جیسا بھی چلاہتا چلانے دیتے ڈیر سال کی بات تھی انہوں نے زبردہ سی اس کو گھر بیجا اور اس کے تمام جو بھی مسئلے مسائل تھے جو اس کو ہینڈل کرنے تھے انہوں نے اپنی گلے میں لے لیے اور گلے میں لیے لیے اور عوام کے گلے میں بھی توق بنا دیا انہوں نے عوام کا جس طرح جینا دھوبر کر دیا گیا ہے ایسا کرونا کے دنوں میں بھی نہیں ہوتا کہ کرونا کے دنوں میں پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن تھا پاکستان میں لوگ ڈاؤن نہیں تھا کہیں پاشل لوگ ڈاؤن تھا اس طرح سے معیشت کولپس نہیں کی گئی تھی جس طرح اب کولپس کر گئی ہے ڈالر نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول کے پرائز بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے پاس پیٹرول سے 20 دن کا باقی ہے ڈیزل 20 دن کا باقی ہے آپ کے کسٹم پر سالہ مال اٹکا ہوا ہے آپ کس طرح کو مت چلا رہے ہیں گیارہ جماعتیں وہ بھی گیارہ بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی اور پاکستان کو ہینڈل نہیں کر سکتے انہوں نے حکومت پاکستان کی باقہ کے لیے نہیں لی تھی انہوں نے حکومت لی تھی تاکہ اپنے کیسز ختم کر سکیں آپ دیکھ لیں وفا کی وزیر خازانہ اسحاق ڈار صاحب ان کے کیسز ختم کر دے گئے ہیں وزیاؤزم میاں شہباز شریف کے کیسز ختم کر دے گئے ہیں ان کے بیٹر سولیمان شہباز کے کیسز ختم کر دی رہے ہیں جو مفرور تھے حکومت میں آتے ہی سب پاکستان آ گئے اور اپنے اپنے کیسیزیں بڑی کر رہے ہیں مریب نواز شریف کے کیسیز بڑی ہوتے جارہے ہیں بس ایک کرے گئے نواز شریف صاحب یقیناً وہ بھی جلدی آئیں گے اور ان کے بھی کیسیز بڑی ہو جائیں گے لیکن کیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بہت بے وکوف ہوئے ہیں عوام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ عوام اب آپ کو بتائے گی جب آپ عام انتخابات کی تاریخ ہو کا اعلان کریں گے پاکستان کی عوام کا جو بیڑا گھرک کر دیا گیا ہے نا اس ان دس مہینوں میں وہ شاید پچھتہ سال میں نہیں ہوگا گریب کی کمر توڑ دی گئی ہے کاروبار بلکل نہیں ہے اور مہنگائی آپ بڑھائے جارہے ہیں آئی ایم ایف سے آپ فنڈ لے رہے ہیں تو کیا ہے کب تک کے لیے بینکرپ تو آپ کو ہونا ہے اگر یہی سلطہ رہی تو دو مہینے تین مہینے تک سرپائیو ہو چکتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی کیس بھی دو دینی ہے سود سمیت اور سود بھی دو اور تین روپے نہیں ہوتا اور وہ دورہ روپے میں ہوتا ہے یورپ کے کرائسز ہوا پروڑی دنیا میں کرائسز کے واقعات ہوئے لیکن پاکستان میں جو ابھی حالات ہیں وہ سی لنکا کی طرح ہی ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سی لنکا میں تمام بزراء کو تمام منسٹرز کو اور ان لوگوں نے پکڑ پکڑ کے مارا ہے یہاں پہ بھی وہی سورتحال نہ ہو جائے پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے آپ کم از کم اس بات کا ہی خیال رکھ لیں ایک ایٹمی پاور ملک کے پاس اس کی اپنی بجلین نہیں ہے کے ایلیکٹوک کو آپ نے کناچی پہ ظلم کرنے کے لئے چھوڑا ہوا ہے آپ ایک ایٹمی ملک جس کی کوئی اپنی حسیت ہی نہیں ہے جس کی اپنی ایک ویلیو ہی نہیں ہے پوری دنیا میں ہم بدنام ہوتے جا رہے ہیں ہماری فوج کرپٹ ہوتی جاری ہے ہماری جلنیر کرپٹ ہوتے جاری ہے ہماری عدلیہ کرپٹ ہوتی جاری ہے ہمارے سیاستدان تو ویسی کرپٹ ہیں ہماری بیڑکریسی انتہائی درجے کی کرپٹ ہیں ایک ستھرہ گریٹ کے افصال کو بھی چالیس چالیس لاکھ روپے کی گاڑی دی جاری ہے اور اس کے گھر سے اربو روپے ملتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے گھر سے کروڑوں روپے کیسے مل سکتے ہیں یہ بتائیں آپ جس کی تنگھا لاکھ روپے سے ڈیل لاکھ روپے کے درمیان ہو یہ آہ کہاں سے رہے پیسہ ہمارے سیاستدان کو تو اپنی ایک جگہ پہ رکھ لیں آپ جن کے اگر سالانہ حساب لگا لے جائے تو ایک شخص کا اربو روپے بنتا ہے اور منسٹرز منسٹرز کے گاڑی ہیں الگ ان کے فیملی کی گاڑی ہیں الگ قومی اسمبلی میں جہاں پہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہماری عمامی نمائندگان بن کر قانون سازی کرنے کے لیے وہاں پر جو ریسٹورنٹس ہیں اتنے سستہ آلہ خانہ دیتے ہیں ہمارے یادوں کبھی نہیں ملتا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ٹیک سے پیسوس ہی جا رہا ہے نا ان کو ساری سہولتیں دی جاری ہیں ان کو ایڈ ٹکٹس بھی دیا جاتے ہیں اور خود امیر سے امیر ہوتے جارے ہیں اور پاکستان گریب سے گریب ہوتا جارے ہیں پاکستان کی عوام گریب سے گریب ہوتی جاری ہے پیدا ہونے والا بچہ مکروز پیدا ہو رہا ہے خدارہ خدارہ کچھ خیال کریں اس ملک کا کچھ خیال کریں عوام اتنی بے وکوف نہیں ہیں کہ اب وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے برادری عظم سے باہر نکلیں شخصیت پرستی سے باہر نکلیں پاکستان کے لئے کچھ سوچیں اپنی آنے والی نسلوں کے لئے کچھ سوچیں ہماری صحافی برادری ایک پرو گورنمنٹ ہو ہوئی اور ایک انٹی گورنمنٹ ہو ہوئی ہے یہ کتہ ہی نہیں ہونا چاہیے صحافی کا کام صرف اور صرف سچ بیان کرنا ہے سچ بیان کریں کسی کے آلہکار نہ بنیں پاکستان کے عوام نے ہمیں عزت دیئے ہمیں اس عزت کا پاس رکھنا ہے چاہے کوئی ہمیں اکشت شریف شہید کی طرح شہید کر دے لیکن ہمارا عمل ہے جو ہمارے موقع پیشہ ہے ہمیں اس پر پورا ہوتارنا ہے عدلیہ کو انتہائی اہم موڑے کہ اس کو اہم فیصلے کرنے پاکستان کی حق کے لیے پاکستان کی بکا اور سلامتی کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت اہم فیصلے کرنے اور اب کوئی حل نہیں ہے عام انتخابات کی طرف جائے جائے نئی حکومت آئی جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو تاکہ وہ پوری طریقے سے جو پینکرپٹ ہونے کی صورتحالے معیشت کی کولپس ہیں ان کو واپس عروض پر لے جائے جا سکے اگر ہم نے ابھی بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا تو خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوں گے اور پاکستان تو ویسی دیوالیاں ہونے کے قریب ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ پیسہ ہی نہیں ہے کسٹم پر ہمارا سارا مار روکا ہوا ہے کاروبار بلکل بند ہو چکے ہیں اور ان سیاستدانوں کا کیا ہوگا وہ ابھی آج وزیراعظم ہیں وزیراعظم کی سیٹ سے اتریں گے لندن چلے جائیں گے اس آگڑا صاحب وزیر خزانہ سے پہلے لندن میں تھے وزیر خزانہ کے بعد لندن میں ہوں گے رہے گی پاکستان کی عوام ہمارے ججیز ہمارے جلنیر ہمارے بیورکریٹس ہمارے سیاستدان سب کے سب بہاری ہوتے ہیں ریٹائر ہوں گے اپنی کرسی چھوڑیں گے اور بہار چلے جائیں گے صرف عوام کو یہاں رہنا ہے جن کا جینا مرنا سب یہیں ہیں ان کی قبرے بھی یہیں ہوں گے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لئے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیں اخلاق کے دائرے میں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہیں لیکن ہماری عوام پاکستان کے عوام بہت باشاور ہو گئی ہے بہت چیزیں سمجھنے لگ گئی ہے میں کسی کی فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان کی فیور میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے عوام کی فیور میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہے میں یہاں پیدا ہوا یہیں مروں گا یہ ہمارے ابا اجداد نے بنایا تھا یہ ملک کسی کو پلیٹ میں رکھے نہیں ملا قربانیاں دیئے ہم نے اور ہم قربانی دیتے رہیں گے اس پاکستان کی بقا کے لئے پاکستان کی سلامتی کے لئے کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے معذرت لیکن 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 پلیز اپنے لئے اور اپنے آنے والی نسل کے لئے ضرور سوچیں آپ ورنہ آپ کی نسل جو ہے آنے والی وہ آپ کو کوسے گی برا بڑا ہی کہے گی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی اس کے ساتھ ہی اپنے وینزبان زشانیا سنتا جی کو اجازت دیجئے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی